کہیں پر اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دورے کہیں پر پھر والدین ہوتے لڑکی ہے پڑھ کر کیا کرے گی پندرہ سالہ ایمن نے چھ برس تک اسکول میں پڑھنے کے لیے دعائیں کی تھی جو بالاخر قبول ہوئیں جس کے بعد وہ اس اسکول میں اپنی ادھوری تعلیم کو پورا کرنے آپ پہنچیں یہ اسکول یہاں پڑھنے والے تین سو سے زائد بچوں کے لیے امید کی واحد کرن اس لیے ہے کہ کراچی سے دور کئی دہائیوں سے قائم عبداللہ گوٹ میں یہ کھلنے والا پہلا اسکول ہے جو ایک غیر سرکاری تنظیم روشن پاکستان فاؤنڈیشن نے قائم کیا ہے جہاں مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے پہلے یہاں پر کوئی بھی اسکول نہیں تھی بہت دور یہاں سے ایک اسکول تھی جہاں پر جانے جانے میں بہت سی مشکل ہوتی تھی اور آنے جانے کا راستہ بھی بہت زیادہ تھا پڑھائی میں بھی توڑا ضائع ہو جاتی تھی پڑھائی بھی وہ اسکول جب بند ہو گئی تو میں پانچ چی سال تک گھر پر بیٹی رہی پھر جب یہ اسکول کھلا تو یہ ہمارے گاؤں میں پہلا اسکول تھا جو یہ کھلا اور پھر یہاں پر نہ کوئی مسئلہ تھا نہ کچھ اور پڑھائی بھی بہت اچھی تھی اس لیے پھر گھر والوں نے بھی کہا کہ یہ اسکول سائیے ایمن کی تعلیم کے حصول کی خواہش کو عملی جامعہ پہنانے میں اس اسکول کا کردار بہت اہم ہے اس اسکول میں ایمن کی طرح بہت سی ایسی بچیاں زیر تعلیم ہیں جو زیادہ تر اپنی عمر کے حساب سے چھوٹی کلاسوں میں ہیں لیکن وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اب ان کی دسترس میں کتابیں ہیں انہی میں سے ایک چھٹی جماعت کی طالبہ مدیحہ ہیں جو اپنی واقعی تین مہنوں کے ساتھ اسی اسکول میں پڑھتی ہیں مدرسہ پڑھتی تھی کیونکہ پھر اسکول تو نہیں پڑھتی پڑھتی پریویٹ اسکول دور ہوتے تھے اور میرا ابو مستری ہے تنخہ نہیں ہوتی تھی جو ہم چار بینے تھے ایک تو نہیں تھی چار اس کی وجہ سے میرا ابو ہم لوگوں کو نہیں پریویٹ اسکول میں داخل کر سکا ہم لڑکیاں بڑی ہیں پریشانی ہوتی ہیں آج کل کے انسان کوئی صحیح ہے کوئی صحیح نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں ابو نہیں پیشتے ہیں لیکن اب یہ اسکول نزدی کے گھر کے ابھی امی ابو کو ٹینشن کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر نزدی کے آ بھی جاتے ہیں جلدی اسکول آ جاتے ہیں گھر بھی جلدی پاہش جاتے ہیں ابو کو بولتی ہو ابو آپ کا بیٹا نہیں ہے میرا ابو بھی بولتا ہے بلے میرا بیٹا نہیں لیکن آپ لوگ بھی میرے بیٹے بیٹے جیسے ہیں اس لیے میں سوچتی ہوں جون دوہزار چوبیس میں عالمی مالیاتی بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ستتر فیصد بچے دس برس کی عمر تک لکھنے پڑھنے سے محروم رہتے ہیں پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اسکول سے باہر رہنے والے بچیوں کی تعداد تقریباً دھائی کروڑ ہے ان میں آدھی تعداد لڑکیوں کی ہے پاکستان میں سکول سے باہر رہنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب یوں تو برابر ہی ہے لیکن سکینڈری سکول تک پہنچنے والی لڑکیوں کی تعداد اب بھی لڑکوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے ایک جانب لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے میں سماجی اور معاشرتی روایات اور رویے شامل ہیں تو دوسری جانب سکولوں کا آبادیوں سے بہت دور ہونا سہولیات اور محفوظ محول کی کمی اور دہی علاقوں میں خواتین اسادزہ کا نہ ہونا بھی لڑکیوں کی تعلیم میں ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے روشن پاکستان فانڈیشن کی بانی ہمیرہ بچل کو اس پسماندہ اور بنیادی سہولیات سے محروم گوٹ میں بسنے والے والدین کو کائل کرنا پڑا کہ ان کی بیٹیوں کا بھی تعلیم پر حق ہے جس کے لیے انہیں سکول بھیجا جائے میرا فلسفہ سکول کو لے کے ہمیشہ یہ ہے کہ سکول ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ نہ صرف آپ بچوں کی زندگیاں بلکہ ان کے ماں باپ کی بھی زندگیاں بدلتے ہیں تو بہت ضروری تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ اس کمیونٹی کو نہ صرف بچیوں کو تعلیمی طور پر امپاور کیا جائے چونکہ اگر وہ تعلیمی طور پر امپاور ہوں گی تو وہ معاشی طور پر بھی ہوں گی اور وہ اور اپنے جو لائف کے چیلنجز ہیں ان کو بھی وہ فلفل طریقے سے نبھائیں گی یہ ایمن کے ہی نہیں ہر اس بچی کے خدشات ہیں جو پڑھ لکھ کر آگے تو بڑھنا چاہتی ہے لیکن اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے مستقبل میں کئی رکاوٹوں کو پار کرنا ہوگا صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی